اسلام علیکم ویورس کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو گائز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی سپیشل اور یمی بریڈ چکن پیٹیز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ لوگ اس کو بنائیے اور اس کا فیڈ ویک مجھے لازمی دیجئے گا کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی آپ لوگوں نے اس کو بلکل میرے سٹائل سے بنانا ہے تب اگر آپ اس کو میرے سٹائل سے بنائیں گے تو آپ کی بھی ریسپی بلکل اسی طریقے سے پرفیکٹ بنے گی گائز یہ بہت ہی کرسپی پیٹیز بن کے تیار ہوئی تھی آپ لوگ اس کو مہمانوں کے آگے پیش کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی یونیک ریسپی ہے تو یہ دیکھیں گائز میں آپ لوگوں کو توڑ کے دکھا رہی ہوں یہ باہر سے بہت ہی زیادہ کرسپی اور اندر سے بہت ہی زیادہ سوفٹ ہے تو چلی آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز ان انگریڈنس کی ضرورت ہوگیا آپ کو اس ریسپی میں آپ لوگ اس کا سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دو کب کے برابر چکن لے لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا پاوڈر ون ٹیبل سپون چیلی سوس ون ٹیبل سپون کالی مرچوں کا پاوڈر ون ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون چکن پاوڈر آپ لوگ کنور بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ایک کپ پیاز چاپ کی ہوئی ایک گلاس ہمیں دو چاہیے ہوگا اس ریسپی میں اور سات سے آٹھ سلائسز بریڈ کے چاہیے ہوں گے تو چلی آئیے سب سے پہلے سٹفنگ تیار کرتے ہیں تو سٹفنگ تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے فائیف ٹیبل سپون آئیل آئیڈ کر دینا ہے پیاز ہے یہ ایک بڑا پیاز ہے لارڈ سائز کا آپ لوگ اس کو سوٹے بیسکلی ہم لوگوں نے پیاز کو سوٹے کرنا ہے آئیل میں اٹ لیسٹ 3-4 منٹس کے لئے آپ لوگ اسے میڈیم آنچ پہ فرائے کریں تب تک کہ یہ سوفٹ ہو جائے آنچ آپ لوگوں نے میڈیم رکھنی ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ یہ سوفٹ ہو چکے اب اس میں آپ لوگوں نے وان ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ آئیڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پیاز کے ساتھ فرائے کرنا ہے ہم لوگوں نے پیازوں کا کلر بلکل چینج نہیں کرنا بس اسے سوفٹ کرنا ہے اب اس میں وان ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈال دیں وان ٹیبل سپون چیلی ساوس وان ٹیبل سپون کالی مرچوں کا پاورڈر وان ٹیبل سپون سویا ساوس وان ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون چکن پاورڈر کنور کا کیوب بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اب سارے چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور اس کو دو سے تین منٹ تک مسالے کو پیازوں میں پکائیں اب اس میں ٹو ٹیبل سپون کیچپ ایڈ کر دیں کیچپ ایڈ کر دیں آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں اب اسے اچھے طریقے سے ہلا لیں اب گائے سٹفنگ کو ٹھک کرنے کے لیے اس میں میں کون فلور کا یوز کروں گی ٹھک ہے تو سب سے پہلے اس میں وان ٹیبل سپون کون فلور ایڈ کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے اچھا گائے کون فلور میں نے کیوں ایڈ کیا کون فلور میں نے اس لیے ایڈ کیا تاکہ جو ہمارے سٹفنگ ہے وہ ذرا تھک بھن کے تیار ہو تھوڑی گاڑی ہمیں چاہیے سٹفنگ اس لیے اور اب اس میں ایک گلاس دودھ ایڈ کر دیں آپ لوگوں نے ایک دم پورا گلاس نہیں ایڈ کر دینا آہستہ آہستہ کرنے یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنے آپ لوگوں نے تو یہ دیکھئے اب جو ہم نے چکن تیار کی ہوئی تھی گائز یہ بوائل کی ہوئی شردڈ چکن ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کو شرد کر لیا تھا اب دوبارہ سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں مکسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے اب اس میں میں نے تھوڑا سا دودھ ایڈ کیا تھا تو گائز یہ اس میں پرفیکٹ میئرمنٹ ہے اس ریسپی کے لیے ایک گلاس ملک اور ہم نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ اس کا ایکسٹرا پانی خوشک ہو جائے تو یہ دیکھئے اب اس میں بابلز وغیرہ آنے شروع ہو گئے ہیں اب اس کا پانی ہم لوگوں نے خوشک کرنا ہے میں بتاؤں گی کس سٹیج پر آپ لوگوں نے اسے نکال لینا ہے کیونکہ یہ گاڑی ہونے کے بعد مزید گاڑی ہو جائے گی گائز آپ لوگوں نے اسے ہلاتے رہے ہیں تو یہ دیکھئے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں یہ پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور گاڑی ہو جائے گی تو یہ پرفیکٹ ہے اب اس کو کسی پلیٹ یا باول میں نکال لیں گائز اب باری آتی ہے پیٹس بنانے کی تو یہ دیکھئے میں نے اس کو اس شیپ میں بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں آپ لوگوں کو ڈھکن سے بنانا بتاؤں گی آپ لوگوں کو کسی کٹر کی ضرورت نہیں ہے یوزیلی ہر گھر میں اس طرح کا ایک وہ ہوتا ہے ڈھکن تو یہ سائز میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں بیسیکلی ہم لوگوں نے گول شیپ دینی ہے بریڈ کو یہ دیکھئے اتنے سائز کا ڈھکن لے لیں اور اس کو بریڈ کے اوپر اس طرح سے پریس کر کے آپ بیسیکلی ہم لوگوں کو یہاں پر گول بریڈ چاہیے پیٹس بنانے کے لیے تو یہ دیکھئے ساری ہم لوگوں نے بریڈز کے اسی طریقے سے گول بنا لینے سرکل تو یہ لاسٹ بھی ہو گئی اب جو گائز یہ باقی بریڈز بچی ہیں ان کے میں بریڈ کرمز بنانا آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ نیکس ریسپی میں تو اب بھی ہاں پر میں نے دو انڈے لیے اس میں ہسپے ضرورت نمک جائے گا چٹکی نمک ڈال دیں اور چٹکی کالی ملش ڈال دیں اور اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں اب میں آپ لوگوں کو پیٹس بنانے کا طریقہ بتاؤں گی گائز بریڈ کرمز کی ریسپی انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھئے گائز اب طریقہ کیا ہے اس کو بنانے کا تو آپ لوگ ایک سرکل لیں گے بریڈ کا اور یہ جو ہم نے سٹفنگ تیار کی تھی یہ دیکھیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی گاڑی ہو گئی ہے ہمیں بالکل اسی طریقے سے چاہیے تو آپ سٹفنگ بریڈ پہ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے پھیلا لیں اچھا گائز بہت زیادہ آپ لوگوں نے سٹفنگ آور لارڈ نہیں کر دینی نورمل آپ لوگوں نے ڈال لی ہیں بریڈ کے اوپر یہ دیکھئے جس طرح میں فوق سے پھیلا رہی ہوں اس کو اب اس پہ آپ لوگوں نے دوسرا بریڈ کا سرکل رکھ دینا ہے اور اس کو بہت زیادہ پریس نہیں کرنا بس ہلکا سا پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے یہ جو انڈے پھینٹے ہوئے تھے اس میں ایک فرسٹ لیئر اس میں انڈے کی لگانی ہے اچھا گائز آپ لوگوں نے فوراں جلدی جلدی انڈا لگانا ہے ورنہ انڈا جو ہے نا وہ بریڈ ایبزورپ کر لے گی اور یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہ ٹوٹنے لگ جائے گی اب آپ لوگوں نے بریڈ کرمز میں ڈال دینا ہے اور اس پہ اچھے طریقے سے بریڈ کرمز لگا لینے یہ دیکھئے جس طرح سائیڈوں پر بھی اچھے طریقے سے لگانے ہیں بریڈ کرمز زیادہ لگانے ہیں آپ لوگوں نے تو یہ دیکھئے ایک ہاتھ سے بریڈ ڈالیں دوسرے ہاتھ سے کرمز لگائیں تو یہ دیکھئے اچھے طریقے سے لگانے ہیں آپ لوگوں نے تو یہ ایک بند کے تیار ہے اب میں ساری بلکل اسی طریقے سے بنا کر رکھ لوں گی تو یہ دیکھئے میری ٹوٹل پانچ بند کے تیار ہوئی تھی بریڈ تو گائز یہ جس ٹفنگ رہ گئی ہے اس کو انشاءاللہ میں کسی اور ریسپے میں یوز کروں گی چلیے اب باریاتی فرائے کرنے کی تو آپ لوگوں نے اس کو ڈیپ فرائے کرنا ہے اور آنچ کا میں یہاں پر بتاؤں فلیم کا تو آپ لوگوں نے بلکل میڈیم فلیم رکھنا ہے ٹھیک ہے بہت تیز نہیں رکھنا ورنہ بریڈ اندر سے جو ہے وہ کچھی رہ جائے گی اور باہر سے جل جائے گی تو یہ دیکھئے جس طرح میں میڈیم فلیم پر اس کو فرائے کر رہی ہوں میڈیم آئل میں آپ لوگوں نے بلکل اسی طریقے سے فرائے کرنا ہے اور اٹلیسٹ آپ کو گائز سیون منٹس لگیں گے اس کو فرائے کرنے میں تین منٹ آپ لوگوں نے اس کو ایک سائیڈ پر دینا ہے اور تین منٹ کے بعد آپ لوگوں نے اس کی سائیڈ چینج کر لینی ہے تو یہ دیکھئے کتنا پیارا سا کلر آگیا ہے کلر آگا ہے یہ کلر بہت جلدی چینج کرتا ہے یہ بہت جلدی جل جاتا ہے آپ لوگوں نے اس کو چلاتے رہنا ہے ورنہ اس کا کلر بہت زیادہ بلک ہو جائے گا اور پھر یہ جل جائے گا تو جب آپ کو لگے کہ بہت ہی خوبصورت سا گولڈن کلر آگیا ہے تو اس کو نکال لیں یہ دیکھئے یہ آپ کو کلر دکھا رہی یہ دیکھئے بلکل اسے طریقے سے کلر ہونا چاہیے اب آپ لوگ اسے نکال لیں کسی پلیٹ میں تو گائلز اب میں باقی بھی اس میں اسی طریقے سے آڈ کر دوں گی جو رہ گئی ہے یہ دیکھئے اور اس کا بھی سیم پروسس ہے جو اس سے پہلی والی پریٹس کا تھا 12 منٹس لگیں گے آپ کو اگر آپ بہت ہی سلو فلیم پہ پکا رہے ہیں آپ لوگوں نے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے تو آپ لوگوں کو سکس منٹس لگ جائیں گے اس کو فرائے کرنے میں تو یہ دیکھئے جی اب باریات یہ ڈی شاوٹ کرنے کی تو ہماری بہت ہی زبردست چکن گرڈ پیٹس بن کے تیار ہیں آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈبیک لازمی دینا ہے کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ سکھایا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو کلک کریں تاکہ میری فیوچر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ ملوں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیو ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حفظ اللہ حفظ اللہ حفظ موسیقی